بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار چٹ پٹی اور چٹھارے دار چند سپیکٹیز کی ریسپی جسے بچے تو کیا پڑے سب بہت شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ اس کو بنانے کا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن میں نے لیا یہاں پہ تین سو گرام اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا چٹ پٹا تھا چکن بنے گا جو اس پیکٹیز کو بہت زیادہ مزے دار ٹیسٹ دے گا تو تین سو گرام میں نے اس طریقے سے سٹرپس میں کٹا ہوا ہے چکن کو اس میں آپ شامل کریں گے سب سے پہلے آدھا چاہے کا چمچ لیسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو لیسن کا پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نمک میں شامل کروں گی آدھا چاہے کا چمچ چھٹ پٹا بنانے کے لیے آدھا چاہے کا چمچ کٹیو لال میں شامل کریں گے اور آدھا ہی چاہے کا چمچ کالی مرش پسیو شامل کریں گے آدھا چاہے کا چمچ میں نے اس میں زیرہ پیسو شامل کیا اچھا کلر دینے کے لیے میں نے ایک چاہے کا چمچ اس میں شامل کیا پیپریکا پاودر اور اس کے ساتھ نمک میں نے شامل کیا چکن پاودر اور یہاں پہ سویا سوس میں نے تقریبا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ شامل کی ہے اور اس کے ساتھ اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے چیلی گارلک سوس میں نے شامل کیا تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور یہاں پہ ساتھی ساتھ میں شامل کروں گی اس میں میدہ تو یہاں پہ سٹارٹ میں تقریباً میں نے دو چائے کے چمچ شامل کیا تھے بھر بھر کے میدے کے میدے سے اس کی جو اوپری کوٹنگ ہے وہ بڑی پرفیکٹ آئے گی اور بعد میں جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو باہر سے بہت ہی کرسپی یہ چکن بنے گی اور بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پہ دو چائے کے چمچ میں نے پہلے شامل کیے تھے ایک چائے کا چمچ مزید شامل کیا تو ٹوٹل اس میں تین چائے کے چمچ اور کھانے کے چمچ دیکھیں تو ڈیڑھ کھانے کا چمچ شامل کی اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تمام مسالوں کا فلیور اس میں اچھے سے آ جائے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم نے سپیکگریز کو بوائل کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیڑھ سے دو لیٹر سے ایک کھلے برطن میں میں نے پانی شامل کیا اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں نمک شامل کیا نمک اتنا پڑے گا کہ پانی میں ٹھیک تھاک نمک کا ٹیسٹ آ رہا ہو ساتھ سے سپیکگریز جو ہے نا یہ بات میں پھیک کی نامل لگی ہیں اور اس کے ساتھ تین چائے کے چمچ میں نے اس میں کوکنگ آئل شامل کیا آئل شامل کرنے سے سپیکگریز بہت اچھی جب بوائل ہو کے ہم نکالیں گے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں ہی نہیں بہت اچھی کھلی کھلی تیار ہوں گے جب اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں اوبال آ گیا ہے اب یہاں پہ میں نے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ سو گرام میں نے لیا یہاں پہ سپیکگریز اور ایک پورا پیکٹ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کو توڑ کے شامل نہیں کرنا سابوت ہی ڈالیں گے جیسے جیسے یہ نیچے پانی میں بوائل ہوتی جائے گی نا یہ نرم ہو کے خود ہی ساری اندر چلی جائے گی اور اسی طریقے سے سابوت ہی ہم نے اس کو اوبال لائے تو تقریباً ایک سے دو منٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی مکس ہی ہو چکی ہے اب اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اس کے بعد دس سے بارہ منٹ تک ہم نے اس کو اوبال لائے تو یہاں پہ اچھے سے ایک دو دفعہ مکس بیچ میں ہم اس کو کر لیں گے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک چینج ہو چکا ہے کلر اور میں نے اس کو چیک کر لیا بہت اچھے سے گل چکی ہے اب اس کو میں نے ایک شلنی میں نکال لیا اور اوپر سے نا تھنڈا پانی اچھے سے گزار لیں گے تھنڈا پانی گزارنے سے نا بعد میں پھر چپکے گی نہیں اور دو تین کھانے کے چمچ آئل میں نے اس پوری سپیگڈی کے اوپر پھلا دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر آگے چل کے دیکھئے گا کہ بہت اچھی کھلی کھلی ہماری سپیگڈیز رہیں گے چپکیں گے بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں اور اس کے بعد تقریباً ایک چوتھائی کپ میں نے ایک کھلے مو والے برطن میں شامل کر دیا کوکنگ آئل نیکس ٹیپ میں اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو یہ میری نٹ کیا ہوا چکن میں نے شامل کرنا ہے دو سے تین منٹ تک ہم نے بلکل بھی اس کو چھینڈنا نہیں ہے تاکہ چکن کے اوپر سے جو کوٹنگ ہے نا وہ اترنے نہ پائے اس کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے سائیڈ چینج کر گے دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم اس کو پکنے چھوڑ دیں گے اور وقفے وقفے سے ہم اس کا چمچ جلاتے جائیں گے اور جب تک پیارا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آیا جاتا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے سینے کا پیس لیا ہے میں نے تو جلدی یہ گل جائے گا تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو لگیں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی یہاں پہ ایک چلنی میں میں نے اس کو نکال کے پیدا کر لیں گے اور اسی پین میں ہم نے جو بچ کیا ہے آئل اس میں میں شامل کر دوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمش لیسن کا پیسٹ آپ چوب کیا ہوا لیسن بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ہم نے اس لیسن کو فرائی کرنا ہے لیسن کا یہاں پہ ہم نے کلر چینج بلکل بھی نہیں کرنا جیسے اس میں سے پیاری تھی خوشبو آنے لگے گی تو ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کی سلائس کٹی میں کٹی ہوئی پیاز میں نے شامل کرنی ہے اور یہ جو سپیکڈی ہے یہ کچھ میں دیسی ٹچ بھی دوں گی تو بڑی مزیدار سی چھٹ پٹسی یہ بن کے تیار ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بس اس کو سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر لے گے تھوڑی سے پانی میں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا پیش بنا لیا تھا یہ میں اس میں شامل کرنا ہے اور تھوڑی دیر تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جب اس کا پانی ٹیماتر کا خوشک ہو جائے گا آئل باہر آ جائے گا تب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے دھیر ساری سبزیاں تو بڑی مزیدار تھی یہاں پہ ان چیزوں کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ تقریباً میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب شامل کی اس میں ایک گاجر بلکل باریک کٹی ہوئی ہے سلائز میں اور اس کے ساتھ دو بڑے سائز کی میں نے شملہ مرچیں شامل کی ہیں یہاں پہ سبزیاں آپ کو جونسی بھی پسند ہونا آپ اپنی مرزی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے سائز کا بندگوبی کا پھول تھا یہ سارا ہی میں نے بلکل باریک کٹا ہوا شامل کر دیئے اور یہاں پہ اب ہم نے ساتھ ہی کچھ مسالے شامل کرنے ہیں تو مسالوں میں ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک شامل کرنے ہیں اس کے ساتھ ایک چائے کا چمچ میں نے کٹیو لال مرچ شامل کیا اور ایک چائے کا چمچ ہم نے پہلے نمک کا شامل کیا تھا یہ آدھا چائے کا چمچ مزید اس میں شامل ہوا ہے اس کے ساتھ ایک چائے کا چمچ کٹیو لال مرچ میں نے شامل کر دیئے کالی مرچ کے ساتھ میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ بھار کے چکن کا پاودر چکن پاودر نہ ہو تو چکن کیوں بھی شامل کر سکتے ہیں بہت اچھا اسے ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچ میں نے شامل کر دیا سویا سوس دو کھانے کے چمچ میں نے شامل کیا چلی سوس اور اس کے ساتھ دو ہی کھانے کے چمچ میں نے سرکہ شامل کیا یہ تمام چیزیں شامل کرنے کی بعد اچھے سے اب ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے چولے کی آنچ یہاں پہ میں نے تیز کی ہوئی ہے اور تیز آنچ پہ ایک منٹ تک ہم نے ان سبزیوں کو پکانا ہے بہت زیادہ دیر تک ہم نے پکانا نہیں ہے ان کو نہیں تو پھر ان کا جو کلر ہے بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ اپنا سبزیاں پانی چھوڑنے لگ جائیں گے اور پھر بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اس پیگٹی میں ہمیں کرنچی کرنچی سبزیاں ہی چاہیے تو اچھے سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالے اور جو سوس ہم نے شامل کی یہ ان تمام سبزیوں میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ایک منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے ہمارا مقصد یہاں پہ ان کو گلانا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ مکسنگ اچھے سے کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کرنی ہے یہ ابلیوی سپیگٹی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی یہ کھلی کھلی سی بنی ہے جب میں نے اس کو اوبال کے نکالا تھا اسی ٹائم ہی میں نے پانی اور آئل اس میں ڈالا تھا اور یہاں پہ ابھی تک یہ بہت اچھی سی کھلی کے لیے یہ تیار ہوئی ہے چپکی بلکل بھی نہیں ہے یہ آگے چل گئی مزید میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ایک پورا پیکٹ جو ہم نے اوبالا تھا یہ ساری سپیگٹی میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد یہ جو ہم نے سٹارٹ میں چکن پکا کے رکھا تھا یہ میں نے اس میں شامل کیا تھوڑا سا بچا لیے چمچ میں نے شامل کیا آپ چاہے ہیں تو کیچپ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی چیز شامل کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مزیگی اور چٹ پٹی سے یہ بنے گی یہاں پہ مرچ جو ہے آپ اپنی مرضی اور ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جتنے مرچ مسالے میں نے شامل بلکل پرفیکٹ بہت ہی مزیدار تھی چکن سپیگیری ماشاءاللہ سے ہماری بن کی تیار ہوئی تھی تو آپ مرضی کے مطابق کم زیادہ پھر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے ایک چمچ کی مدد سے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی لیکن دو چمچ کی مدد سے آسانی سے یہ مکسنگ ہو جائے گی تو ان دو سے تین منٹ تک ہم نے مکس کرنا اس کو اور اس کے بعد چھولے کو کریں گے بند کیونکہ ہم نے اس کو صرف مکس کرنا تھا اور یہاں پہ میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نہیں کھا رہی ہوں اور فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چٹپٹیز ہی ہے لائک اور اپنے فائملی میں شیئر کرنا مات بھول چینل پر اگر آپ نے فرس وزیٹ کے سبسکرائب ضرور کری اللہ حافظ آج میں شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار چٹپٹی جکن ویجیٹیبل مکرونی کی ریسیپی بچوں کے لنچ موکسز میں بنا دیں یا شام کے ٹی پانی بوائل ہونے چڑھا دیا اس میں تقریبا ایک چاہ کا چمی شام کی میں نمک اور ساتھ دو کھانے کے چمی کوکنگ آئل شام کوکنگ آئل آپ نے لازمی شام کرنا ہے اس جو ہم نے مکرونی بوائل کرنی بات میں بہت اچھی کھلی 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 دو سٹیپ تقریبا ساڑھے چار سو گرام مکرونی شام کی اور اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے تقریبا دس سے بارہ منٹ تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتی یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا اور جو مکرونی ہے یہ بھی اپنا کلر چینج کر چکی مکرونی پر چلنی میں نکال ساری مکرونی کو اور اس کے بعد کھلے پانی میں نل کے نیچے رکھیں اچھے سے دھولیں گے اس مکرونی کو خوب تھنڈا کھلا پانی اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد دو کھانے کے چمچ میں نے کھوکنگ آئل اس کے اوپر ڈال تقریباً 30 سیکنڈ تک ہم نے فرائی کرنا ساتھ آدھا چیک چمچ میں صفی زیرہ شامل کی زیرہ دیسی ٹچ بھی دیریوں مکرونی میں بہت اچھا تیسٹ لے آئے گا زیرہ شامل کرنے کے بعد مزید پانٹ سیکنڈ تک ہم نے اس کو فرائی کرنے اور اس پانی ہشک ہو جائے اور دوسرا چیکن کا کلر ہے یہ چینج ہو جائے اچھے سے لیسن کے ساتھ جب چیکن فرائی ہوگا تو چیکن کی محسوس سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سینے کا پیس ہے تو جلدی گل جاتا ہے تو فرائنگ میں ہی بہت اچھے سے گل جائے چیکن کا پانی خوشک ہو جگ ہے کلر بھی چینج ہو جگ ہے سبزیاں شامل کریں ایک میڈیم سائز چوپ پیاز شامل کی دو گاجریں چوپ کی بندگو بی بندگو 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 میڈیم سائز شملہ مرچ کٹی ہوئی سبز یہاں پر آپ کو اپنی مرضی کی کوئی سی شامل کریں آلو اس میں شامل کر سکتے ہیں مٹر آج کل بہت اچھے آئے ہو ہیں اپنی مرضی کے مطابق سبزیاں پسند ہو تو شامل کر سکتے اچھے سے ہم نے کچھ مسائل شامل کرنے ہے سب سے پہلے ایک چاہے کا چمچ نمک میں شامل کی ہے ساتھ ساتھ شامل کریں اور اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچ چیلی شامل کریں یہاں پہ اس کے ٹیسٹ کھونا مزید مزید بنانے کیلئے ایک چاہے چمچ چکن پاورڈر شامل کریں آپ چاہیں تو اس کی جگہ آدھا چکن کیوں بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہلکی آنچ پہ بلکل بھی نہیں آپ نے پکانا نہیں تو یہ سبزیاں پانی چھوڑ دیں گی اور پھر کیا ہوگا کہ یہ سبزیاں پانی خوش کرتے کرتے بہت زیادہ گل جائیں اور اپس میں مکس ہو جائیں گی ہم نے ان کو کرنچی کرنچی رہنے دینا تو تیز آگ پی تقریباً شامل کر دیں ابلیوی مکرونی دیکھ سکتے بلکل کھلی کھلی مکرونی کیونکہ سٹارٹ میں ایک دو دفعہ آئل کا استعمال کیا اور اوبال کے بعد پانی گزار پانی لازمی کرنا ہے آپ کی مکرونی بلکل بھی چپکے کی نہیں ہی مکرونی شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس مکس کرنی ہے تک تمام سبزی جو ہی مکرونی میں مکس ہو جائیں اور اس چیلی گرلک سوس اور کیچپ شامل کیا مکرونی میں بہت مزیدار سا ٹیسٹ کریں گے ماشاءاللہ سے مکرونی بلکل ریڈی ہے چولے کو نے بند کر دیا اور یہاں پہ ہم اس کو ڈیش آؤٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو شام کے ٹی ٹیم سنیکس کے دور پر لے سکتے ہیں یا پھر بچوں کے لنچ بوکس میں بنا کے آپ دیں انشاءالات اللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہ زبردستی ریسیوی کی ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا مات بولی گا اور میرے چینل پر اگر آپ نے فرسٹ امیزٹ کی ہے تو سبسکرائب کر کے آن نوٹفکیشن کو ضرور پریس کری گا تو مل بے شیمانا لنے